اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ و طالبات ہم اربعین شریف کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں تو میں نے یہ نورس لیے ہیں ایک صاحب ہیں انہوں نے یہ نورس تحریر کی ہیں مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے اصل کتاب کی بجائے یہ نورس لے لی ہیں تو ان سے میں پڑھا رہا ہوں آپ کے پاس اربعین شریف کی جو بھی کتاب آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں ویسے ان سے پڑھا رہا ہوں تو حدیث شریف جو ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے چالیس احادیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فقہ کی چالیس احادیث زبانی یادہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارتیں دی تو اربعین شریف جو ہے اس کی ہم ابتدا کرنے والے ہیں ویسے تو اس میں حدیثیں تنتالیس ہیں لیکن اس کو اربعین شریف ہی کہا ہے یعنی چالیس حدیثوں والی بک کہا جاتا ہے تو ہم اس کی ابتدا کرنے والے ہیں اس کا پیٹرن ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں پیٹرن یہ ہے سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ یہ میں نے نقشہ یہ مجھے اچھی لگی ان کا نورس بڑے اچھے تھے تو میں نے یہ لے لیے اس میں پھر انہوں نے حدیث شریف کے ماضی مزارعہ اور عمر کے سیگھے انہوں نے کہا پورے بیچ میں سے الگ الگ کرنے پھر جو آپ نے سیگھے الگ کی ہیں ان کے باب اور مادہ بھی بتانا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی کلمہ واحد کا ہے واحد تسنیہ جمع جو بھی ہیں وہ آپ نے یہاں الگ الگ کر کے لکھنے ہیں اور جو واحد ہے اس سے تسنیہ اور جمع بنانا جو جمع ہے اس سے تسنیہ اور واحد بنانا جو تصنیح ہے اس سے واحد اور جمع بنانا ہے یہ طریقہ کار اس کے بعد آگے جناب اگر وہ مرقب اضافی ہے تو مرقب اضافی لکھیں گے مرقب اضافی کی خانے میں لکھیں گے تو صیفی ہے تو صیفی کی خانے میں لکھیں گے اگر کوئی حدیث شریف میں مرقب اشاری یا مرقب اجاری استعمال ہوا ہے تو آپ اسے بھی اس خانے میں لکھیں گے اس کے علاوہ فائل اور مفعول الگلگ کر کے آپ نے دونوں خانوں میں لکھنے ہیں یہ اس طریقے سے انہوں نے مکمل جو ہے وہ دیا ہے یہ پہلی حدیث پاک کے نیچے انہوں نے دیا ڈیٹیل جو ہے ہم اس طریقے سے ہی پڑھیں گے اور آپ کو ڈیلی بیسس پہ تھوڑا بہت کام دیا جائے گا اسطہ اسطہ سمجھانا شروع ہو جائے گی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان امیر المؤمنین ابی حفظ عمر بن الخطاب ان امیر المؤمنین یعنی امیر المؤمنین سے کون امیر المؤمنین ابی حفظ جن کی کنیت ابو حفظ ہے وہ ہیں کون عمر بن الخطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو شروع میں القبات لگائے گئے ہیں یہ جب بھی کوئی بڑی ہستی کوئی بھی ہو جس طرح آج بھی نارملی علامہ کوئی عالمدین آج ہیں تو وہ جناب شیخ الحدیث والتفسیر مفتی جناب حضرت علامہ شیخ البیان پتہ نہیں کیا سے کیا القبات جو ہیں وہ ساتھ لگا دیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے القبات جو ہیں حدیث پاک کے اندر استعمال کیے گئے ہیں قالا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا کہا تو ہم قبلہ شاہ صاحب سے پڑھا کرتے تھے پیر سید نصیر حسین شاہ صاحب بڑے عاشقِ رسول آدمی ہیں ولی ایک کامل تھے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہماری جو ہے ان کے صدقِ مغفرت فرمائے آپ فرمایا کرتے تھے ہم جب پڑھتے تھے ہم جس طرح یہ لکھی ہوئے دیس ان عمر بن الخطاب کہہ دینا یا ان ابھی ہو رہے رہا تھا تو وہ کلمہ بولتے تھے ان سیدنا پڑھو اگر کوئی یہ نہیں کہتا تھا ان سیدنا وہ بڑے جلال میں کہتے تھے تیری زبان پک دیئے یعنی تیری زبان جو ہے وہ درد کرتی ہے یا تیری زبان جو ہے اس پر چھالے بن جاتے ہیں اگر تو سیدنا کے کلمہ کہہ دیں تو یعنی سیدنا ہمارے سردار تو واقعی تمام صحابہ ہمارے سردار ہیں یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سمیعتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میں ہر حدیث کے بعد اس کا بتا دیا کروں گا کہ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا ہے اس حدیث سے تو یہاں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ کے کلمات استعمال ہوئے آقا کریم علیہ وسلم نے فرمائے یعنی کہ اعمال کا دار و مدار بے شک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے بِالنِّيَات نیتوں پر ہے یعنی کہ نیت اگر درست ہوگی تو عمل درست ہوگا اس پر پھر انشاءالز ہم آخر میں بیعث کریں گے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَانَوَا اور جس شخص نے بھی جو نیت کی ہے اس کی نیت کے مطابق اس کو ہر عمر کا ثواب ملے گا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ فَحِجْرَتُهُ لِدْ دُنِّيَا بس اس کی حجرت اس کی طرف ہی ہوگی جس کی طرف اس نے حجرت کی ہے اصل میں اس کے پیچھے ایک مضمون ہے کہ جب حجرت مدینہ کا وقت آیا تو ایک صحابی رسول نے حجرت کی تھی ایک عورت کی خاطر کی تھی کہ اس سے وہ نکا کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جو حجرت کیا اس کا انہیں عجر ملے گا کیونکہ انہوں نے مدینہ میں حجرت کی جس طرح سارے حجرت کر رکھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مغالطے کو دور فرمایا کہ جس نے حجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کی ہے اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ہوگی اور جس کی حجرت جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لئے یا عورت کو حاصل کرنے کے لئے کہ اس سے وہ نکا کر لیں اس کے لئے اگر کسی نے حجرت کی ہے تو اس کی حجرت اس ہی کی طرف ہوگی اس کو اس کاجر و ثواب نہیں ملے گا اس لئے شروع میں فرمایا اِنَّمَ الْآَعْمَالُ بِنِّيَاتِ آمال کا دارمدار کہہ جی نیتوں پر ہے اور یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ اور یہاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے اس میں جو ایک چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ ہم سبق جو ہمیں اس حدیث پاک سے حاصل ہوا ہے وہ جانتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہم نے جانی اس حدیث پاک سے کہ اچھی نیت کی آمال پر فضیلت یعنی جو عمل بندہ کرتا ہے اس پر نیت جو ہے اچھی نیت جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ اگر بندے کی نیت اچھی ہوگی بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اس کے آمال بھی فضیلت والے ہوں گے ان کی آمال بھی اچھے ہوں گے یعنی کسی بھی آمل سے پہلے اچھی نیت کی تو نیک آمل کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنے کا بھی عجر و ثواب ہے اور دوسری صورت ہم نے کیا جانی اس حدیث سے کہ آمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی کہ اگر آپ نے عمل کیا نیک نیک عمل کیا تو اس پر آپ نے اچھی نیت کی تو اس کا آپ کو عجر ملے گا اگر آپ نے برا عمل کیا لیکن اس پر آپ اچھی نیت کر لیں کہ جی چوری کرنا جس طرح بری عادت ہے آپ اس پر جناب نیت اچھی کر لیں میں چوری کر کر لیں گریبہ مسکینوں میں بانٹوں گا اس کا عجر نہیں مطلب کیا ہے اچھے آمال کے اوپر اچھی نیت کرنے کا عجر ملتا ہے پھر اس کے بعد اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم میں سبق ملا نیت سے عبادت اور عادت میں فرق وہ یہ ہے کہ جب وہ نیت انسان کرتا ہے ایک عام عادت ہے ایک عام عادت ہے نہانا ہے ایک آدمی نے گرمی لگی ہوئی ہے لیکن اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ نہانا تو میں نے ہے لیکن میں غسل کر لوں بس ثواب کی نیت سے کہ میں غسل کر کے نماز پڑھ لوں ایسے بھی نماز پڑھنی تھی گرمی لگی پھٹ پھٹ کہا کہ میں تاری لگا لوں گرمیوں کے اندر جناب ہلکا پھلکا نہا دھولوں تو باہر سے آئے نہانے کے لیے پاک صاف ہونے کے لیے لیکن اگر اس نے نیت ثواب کی نیت سے غسل کی نیت کر لی کہ میں سنت غسل کر لوں گا اور سنت غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے وہ اس کی اس کا عام عمل جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا یعنی عادت تھی عادت تھی اس کی نہانا لیکن اگر اس نے نیت کر لی اچھی تو وہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گا اس کا عجر و ثواب ملے گا اور نیت سے روز مرہ کے عامال کا عبادت بن جانا ایک عمل ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے یعنی کہ روز مرہ کے کام ہم نے کرنے تو ہیں جس طرح کہ آپ نے نورملی غسل نہانا تو ہے لیکن آپ اگر بنیت سواب آپ اس طرح کریں کہ غسل کی نیت کر لیں کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں تو غسل کی نیت کر کے اگر آپ نہائیں گے تو مکمل عامال جو ہیں وہ غسل کے ادا کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اس غسل کرنے کا عجر و ثواب ملے گا اسی طرح کوئی بھی کام ہے آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں لیکن رہنمائی ویسی کر رہے ہیں عجر و ثواب تو ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میرا اللہ اور میرا اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا اس نیت سے آپ جو ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں تو اس کا عجر و ثواب ڈبل ہے تو اس طرح ہمارے روز مرہ کے جو کام ہیں اگر ہم ان سے پہلے نیت اچھی کر لیں تو ہمارے وہ کام بھی جو ہیں وہ عجر و ثواب میں تبدیل ہو جائیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی جناب خالی کام کر رہا تھا گھر کے اندر صفائی کر رہا تھا اس نے نیت کر لے عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے نیت کر لے کہ صفائی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے اس لیے میں یہ صفائی کر رہا ہوں تو ویسے بھی صفائی اس نے کرنی تھی لیکن اس نیت کے ساتھ کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اس نے نیت کر کے صفائی کی تو اس کی صفائی کرنے کبھی اسے عجر ملے گا امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ